اسلام علیکم 2 عدد پیاس 2 عدد ٹیماٹر 2 هری مرچ 1.5 چمچ 1 tablespoon 1.5 tablespoon ڈال میرچ 1 tablespoon ڈیرا 1 tablespoon چاٹھ مساڑا سوکھی میتھی اور یہ جو ہے یہ میں نے اچار کا مسالہ تیار کیا ہوا ہے ہم بنا رہے ہیں اچاری بینگن اچاری بینگن مٹرالو تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ہم یہ پہلے براؤن پر لے لیے پیاز براؤن ہو رہی ہے ہم سبزی کاٹ لیے لیے جیر پیاز کا قریبا براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالہ ڈرہ جو ہم نے دیچا میں سلیا تھا چھوڑا کا میرے کرنے بھی اسے چھوڑا کا میرے کرنے میں کو کچھ میں یقینی کریں کندوباریں کماتے میں کھانیں کوشش کریں کیا کہ تماشاں کھانے میں کھانیں کھانے میں کھانے میں کھانوں کو کوشش کریں کماتر کو گول شیئر میں کھاتے ہیں کماتر کا فائدہ ہوتا ہے کہ کماتر جلدی گل جاتے ہیں کماتر کو کھڑا بھولیں اس کے بعد آپ اس میں پیش کریں جیرہ نماز میں آپ کو سارے پیش کریں میں آپ کو سارے پیش کریں کماتر کے بعد کماتر کو کشک کریں کماتر 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 شیل سوچیں پانی امیر امیر نبی شیل ہی چکا صحب مساول اچاری مصالا تیار کیا تھا اس میں میں نے میتھی دانا سونف کلونجی اور رائی یہ شامل کیا تھا اس کو ڈال کے میں نے تھوڑا سا موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے اسے جو ہے نا ملکل اچار کا ٹیسٹ آتا ہے اب یہ جو ہمارے مطر علو ہیں اس میں یہ ایڈ کر لی گئے اور انہیں مکس کر لی گئے پتہ نہیں میری پتیلی کو کیا ہو گیا ہے جو ہلے ہی جاری ہے بار بار ہم اسے تھوڑا سب بھونیں گے بھوننے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے سے گلنے کے لیے تھوڑا چھوڑ دیں گے جب یہ تھوڑا سا گل جائے گا بینگن اور یہ تھوڑے ساری یہ آلو اور مطر تھوڑے سے گل جائیں گے تب ہم بینگن ایڈ کریں گے کیونکہ بینگن جو ہے وہ ایک بھاپ میں گل جاتا ہے تو بینگن کو اچنا گلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہاں آلو اور مطر میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس لیے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا بھون چکا ہے اور تھوڑا گل بھی چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال کریں گے بینگن اب ہم اس میں یہ بینگن ڈال کر رہے ہیں اچھا میں نے آپ لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے بینگن کتنے لیے میں نے آلو کتنے لیے اور میں نے مطر کتنے لیے کیونکہ ہر کسی کا اپنا حساب ہوتا ہے تو میں نے جو ہے وہ ایک کلو بینگن لیے تھے اور میں نے چار آلو لیے تھے اور میں نے ون کپ کے قریب میں نے مطر لیے تھے تو آپ کو جس مقدار میں آپ کی پکانا ہو جو آپ کا جس طرح سے آپ نے پکانا ہو جو آپ کا اندازہ ہو اسی اندازے سے آپ بنائیں کیونکہ کسی کو تھوڑا بنانا ہوتا ہے کسی کو زیادہ بنانا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے کونٹٹی کو مطر آلو کی لہنگل کی کونٹٹی کو شو نہیں کیا ہے اور نمک بھی جو ہے ہم کم یوز کرتے ہیں تو نمک بھی آپ دیکھ لیے کہ نمک آپ حزبز آئے کہ حزبز ضرورت یوز کریے کہ اب یہ جو ہے تھوڑا سب بھونیں گے بھوننے کے بعد ہم ہلکا سپانی ڈال کے اسے دم پہ رکھتے ہیں پھر دم پہ ہم نے اس میں سوکھی میتھی آئڈ کرنی ہے سوکھی میتھی کا بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں آپ کو مکس سبزی کا ٹیسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے ویسے بھی یہ مکس سبزی ہے لیکن جب آپ اس میں سوکھی میتھی بھی آئیڈ کر دیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے بہت مازے کا ٹیسٹ آنے لگتا ہے اس کا ابھی ہم اس کو بھون رہے ہیں تو جب تک ہم اسے بھونتے ہیں ہم اس پہ دم کی چیزیں تیار کر لیتے ہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بینگن تقریباً ہو چکے ہیں اور میں نے اس پہ یہ سکھی میتھی بھی ڈال دی ہے سکھی میتھی ڈال کے فلیم لو کر کے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور کم از کم اس کو ہم دس منٹ تک گرنے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے کہ یہ کیسے بنیں یہ دیکھیں مزیدار اچاری بینگن مٹر آلو تیار ہو چکے ہیں اب اس پہ ہم اپر سے ہر آدمیہ ڈالیں گے اور ہر ایم ویڈز رکھیں گے اب یہ تیاریں کھانے کے لیے آپ اسے کھچڑی کے ساتھ کھائیں آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں آپ پراتے کے ساتھ کھائیں بہت یمی بنیں گے ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو بہت اچھے رکھیں گے اور اس میں جو اچار کا جو مسالہ پیس کے ڈالا گیا ہے اس سے زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے آپ جب ٹرائے کریں تو مجھے ضرور بتائیے کہ میں بھی چینل پہ نہیں ہوں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں سبسکرائب کریں مجھے لائک کریں بیل آئیکن پہ پلک کریں اور اپنے کمنٹس مجھے ضرور دیں تاکہ میں نیکسٹ اچھی ریسیپی آپ سے شیئر کروں مجھے لائک Vi ermے